ایک سوال آئے کہ سر ملحمت القبرہ کے بارے میں بتائیں وہ جو بڑی بڑی جنگیں ہوں گی قیامت سے قبل ان کے بارے میں کچھ بتائیں تو احادیث مبارکہ کے زخائر سے چند احادیث مبارکہ آج آپ سے شیئر کروں گا دراصل اس زمانے میں دو بڑی جنگیں ہوں گی اس کو آپ کمبائن کر کے کچھ لوگ آرمگیڈن کہتے ہیں آرمگدون اسی طرح اور اس سے ملتے جلتے بہت سارے نام استعمال ہوتے ہیں تو یہ ایک جنگ نہیں ہے اس میں کئی جنگیں ہیں ان میں سے چند ایک بڑی بڑی جنگوں کے بارے میں میں آپ سے ذکر کروں گا کہ سب سے پہلے تو عیسائیوں سے مل کر مسلمان جو ہے ایک اور دشمن سے لڑیں گے وہ ایک جنگ ہوگی بڑی شدید جنگ ہوگی اس کے بعد عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان آپس میں جنگ ہوگی وہ بھی ایک بہت شدید جنگ ہوگی پہلی جنگ سے بھی زیادہ شدید جنگ ہوگی اس کے بعد پھر دجال سے جنگ ہوگی اس کے بعد پھر یاجوج ماجوج کا معاملہ تو یہ کئی معاملات ہیں پیدر پیب جو پیش آئیں گے سٹارٹ کرتے ہیں حضرت زی مخمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم رومیوں کے ساتھ امن والی صلح کروگے اور رومیوں سے مراد عیسائی تھے کیونکہ اس زمانے میں روم کا مذہب عیسائی تھا تو عیسائیوں سے اس لیے علمانہ کا ہے یہاں روم سے مراد عیسائی ہے ان کے ساتھ تم صلح کر لوگے اور مسلمان اور عیسائی مل کر اپنے علاوہ کسی اور تیسرے دشمن سے تم لڑوگے اور حضور نے یہ بھی فرمایا اور تم کامیاب رہوگے سلامت رہوگے اور غنیمت حاصل کروگے پھر تم ایک ٹیلوں والی سرزمین پر پڑاؤ کروگے ایک روایت میں ہے کہ تم رومیوں سے مال غنیمت وصول کر کے الگ ایک ٹیلوں والی سرزمین میں جا کر پڑاؤ کروگے تو وہاں ایک رومی آئے گا اور سلیب بلند کر کے کہے گا کہ سلیب غالب آگئی یعنی رومیوں کے طرف سے یہ انتشار پھیلائے جائے گا یہ پروپیگنڈا کیا جائے گا کہ اب ان کے اوپر اس بات کو واضح کر دو کہ اب ہم جیت تو گئے ہیں لیکن یہ نہ سمجھنا کہ یہ جیت اتحادیوں کی ہوئی ہے بلکہ جیت سلیب کی ہوئی ہے اور اشتعال کر کے وہ اشتعال ننائیں گے مسلمانوں کو ان کے اس اشتعال دنانے پر غزبناک ہو کر ایک مسلمان اس شخص کی طرف آگے بڑھے گا اور اسے قتل کر دے گا اور اس بنیاد پر کہ وہ دھوکہ کریں گے یعنی عیسائی رومی جو ہے وہ دھوکہ کریں گے کیونکہ انہوں نے انتشار پھیلائے نا انہوں نے ایک ایسا ماحول پیدا کیا کہ جس کے اوپر ریٹیلیشن ہو تو اس ریٹیلیشن کو انہوں استعمال کریں گے کہ اب ہم مسلمانوں پر بھی غالب آکے مسلمانوں کو بھی ختم کر دیں گے ان کا موقف یہ ہوگا تو پھر ساری دنیا میں عیسائیت پھیل جائے گی تو اب وہ کیا کریں گے وہ خود امن کا ماہدہ توڑ دیں گے بجائے اس کے تحقیق کرتے کہ بھئی ہماری طرف سے پہل ہوئی ہے ہمارے آدمی نے اشتعال دلایا ہے ہمارے آدمی نے فتنہ اور فساد برپا کیا ہے انہوں نے تو اس کا جواب دیا ہے لیکن بجائے یہ سب کچھ کرنے کے وہ امن کا ماہدہ ہی توڑ دیں گے اور پھر جنگیں شروع ہوں گی اور ایسی شدید جنگیں ہوں گی کہ وہ اسی جھنڈوں کے ساتھ تمہاری طرف پیش قدمے کریں گے پیارے نبی نے فرمایا کتنے ایٹی فلیکس کے انڈر اور صرف یہ ایٹی فلیکس کی ذرا کونٹیٹی بھی دیکھ لیں کہ ہر ہر جھنڈے کے ان نیچے دس ہزار کا لشکر ہوگا آٹھ لاکھ کی فوج لے کر آئیں گے وہ آٹھ لاکھ اللہ اکبر اللہ اکبر وہ کیا لشکر ہوگا سوچے آپ ذرا کتنا بڑا لشکر ہوگا اس روایت کو امام احمد نے روایت کیا ہے سنن ابی دعود میں بھی آتی ہے حدیث 2007-67 پھر کتاب الفتنی والملحم میں بھی آتی ہے حدیث 4292 اور سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے حدیث 4140 اور امام حاکم نے اسے المستدرک میں بھی روایت کیا ہے علاوہ حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے چھے علامتیں یعنی سکس سائنس یہ یاد رکھو ایک یہ کہ تمہارے اور رومیوں کے درمیان صلح ہوگی حدیث میں بنو اسفر کا ذکر ہے یعنی بنو اسفر سے مراد رومی ہے تمہارے اور ان کے درمیان صلح ہوگی پھر رومی غدر کریں گے یعنی وہ معاہدہ توڑیں گے وہ فتنہ و فساد برپا کریں گے وہ معاہدے سے باہر آئیں گے جیسا کہ سلح خدیبیہ کے بعد کفار مکہ معاہدے سے باہر آ گئے تھے پیچھے سے انہوں نے ایک چال چلی تھی کفار مکہ نے لیکن وہ چال جو ہے وہ آیاں ہو گئی کھل گئی تو اب جب چال کھل گئی تو انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح مسالحت پھر ہو جائے پھر دستخط ہو جائیں لیکن جب بات ایسے نہ ہوئی اور اس کے بعد کیونکہ معاہدے کی شرائط توڑنے والے تھے اس لئے انہیں اس کی کونسیکوینسز بیر کرنے پڑے تو آخری زمانے میں ایک دفعہ پھر ایسے ہوگا اس دفعہ کفار مکہ کی جگہ عیسائی ہوں گے اور وہ پھر اس معاہدے کو توڑیں گے اور پھر حضور نے فرمایا اور وہ اسی جھنڈوں میں تمہاری طرف پیش قدمی کریں گے اب اسی جھنڈوں سے مراد ان کے اسی ملک بھی ہو سکتے سمجھ آئی بات آپ کو وہ اسی قوتوں میں اسی بادشاہوں میں اسی ملکوں میں تقسیم ہوں گے اور ان کا اتحاد ان اسی ملکوں کا اتحاد تمہارے جتنے بھی ملکوں یا تمہاری جو بھی جمعیت ہو اس سے ہو اور پھر تم مل کے ایک جنگ لڑ ہوگے اور اس کے بعد وہ اسی لوگ دیکھیں گے بھئی ہم تو اسی ہیں ہمارے پاس تو لاکھوں کا لشکر ہے ہمیں کیا ضرورت ان کے اچھا اس روایت میں آٹھ لاکھ سے بھی زیادہ کی تعداد ہے اس میں کہ اسی جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے تلے بارہ ہزار کا لشکر ہوگا تو اگر ہر جھنڈے تلے بارہ ہزار کا لشکر ہے اور اسی جھنڈے ہیں تو یہ تو نو لاکھ ساٹھ ہزار کی فوج ہے یعنی آلموسٹ ایک میلین بندہ لے کر وہ میدان جنگ میں اتریں گے ایک میلین کی فوج ہوگی ان کی اللہ اکبر اتنی بڑی فوج لے کر وہ مسلمانوں کے خلاف آئیں گے ان کو یہی غرور ہوگا کہ اب مسلمانوں سے کیوں الائنس کر کے رکھیں ہمیں کیا ضرورت ہے مسلمانوں کے بلکہ ہم انہیں بھی ہرا دیتے ہیں اور اس کے بعد ساری دنیا پہ ہمارا غلبہ ہوگا تو اس روایت کو پھر امام بخاری نے روایت کیا ہے حدیث 3167 کے تحت اسی طرح جو ہے امام احمد بن حمل بھی روایت کرتے ہیں امام ابی دعود حدیث 5,000 کے تحت سنن بن ماجہ میں حدیث 4,091 امام حاکم بھی سیلاتے ہیں شرح السنہ میں بھی آتی ہے اچھا اب حضرت معاذ بن جبل والی روایت بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی مدینے کی خرابی کا پیش قیمہ ہے اور مدینے کی خرابی جنگوں کے آغاس کا نقارہ ہے اور جنگوں کے آغاس کا انجام قسطنطنیہ کی فتح ہے اور قسطنطنیہ کی فتح دجال کی خروج کا اعلان ہے اس روایت کو امام احمد نے روایت کیا ہے پھر سنن نبی دعود میں کتاب الفتنی والملاحم میں حدیث 4,294 کے تحت داتی امام حاکم نے بھی سے المستدرک میں روایت کیا ہے اب اس روایت میں دیکھیں کہ بیت المقدس کی آبادی یعنی بیت المقدس میں آبادی ہوگی کوئی اسٹیبلشمنٹ قائم ہوگی نتیجتاً مدینے میں خرابی ہوگی اور جب مدینے میں خرابی اپنے اروج کو پہنچے گی تو پھر جنگوں کا آغاز ہوگا اور جب جنگوں کا آغاز ہوگا تو اس کے بعد وہ جنگ ہوگی جو مسلمان اور رومی مل کے لڑیں گے اور اس کے بعد وہ جنگ ہوگی جو مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان ہوگی اور جب وہ جنگ قتم ختم ہوگی تو اس کے بعد قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا قسطنطنیہ کے فتح ہونے سے مراد یہ ہے کہ رومیوں پر مسلمان غالب آ جائیں گے قسطنطنیہ اس وقت رومیوں کا گڑھ تھا اب تو وہ مسلمانوں کی حکومت میں کونسٹینٹینوپل جو ہے یہ تو اب ترکی میں آ گیا ہے تو اب جو ان کا گڑھ ہوگا قسطنطنیہ سے مراد صرف شہر قسطنطنیہ نہیں ہے ان کا جو بھی گڑھ ہوگا یا تو وہ واقعہ تاں پھر قسطنطنیہ پر قابض ہو جائیں گے اور ترکی سے یہ علاقہ نکل جائے گا یا اس سے مراد ان کا جو گڑھ ہوگا جو ان کا کیپٹل ہوگا کیونکہ آج دیکھیں نا آپ بھی وہ جو بیٹھے ہیں جو ویٹیکن سٹی بنا کے بیٹھے ہیں یہ کوئی زیادہ دور تو نہیں ہے نا کونسٹینٹینوپل سے تو ان کا جو گڑھ ہوگا وہ ختم ہو جائے گا تو قسطنطنیہ کی فتح ہو جائے گی اور پھر جب قسطنطنیہ کی فتح ہوگی تو اس کے بعد پھر دجال کے خروج کا معاملہ ہوگا وہ اعلان ہوگا اچھا حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ رومی عماق یا دابق یہ ملک شام کے مقام پر کے دو قریب مقام ہیں بارال تو وہاں پر حضور نے فرمایا کہ وہاں پر پڑاؤ کریں گے رومی ان کی طرف مدینہ سے ایک لشکر بغرز قتال نکلے گا اور وہ روح زمین کے سب سے بہترین لوگوں کا لشکر ہوگا یعنی یہ وہ جنگ ہوگی جو رومی اور مسلمانوں کے درمیان ہوگی اور رومی بڑی طاقت کے ساتھ آئیں گے تو جب وہ مقابلے پر آئیں گے تو رومی انہیں کہیں گے تم ہمارے اور ہمارے ان لوگوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ جو بے دین ہو کر تمہارے پاس آگئے ہیں تو معاملہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ جنگیں ختم ہوں گی جو رومی اور مسلمان مل کے جو جنگیں لڑیں گے اس کے اختتام پر معاملہ کچھ ایسے ہوگا کہ بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہو جائیں گے اور نتیجتاً پھر رومیوں کو یہ خوف ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عیسائیت مٹ جائے تو وہ مسلمانوں کو اشتعال دلانے کے لیے ان کے پاس آئیں گے کہ نہیں یہ تم نہیں جیتے ہو بلکہ یہ دراصل صریب کی فتح ہے تو نتیجتاً مسلمانوں میں سے ایک شخص اس ریپریزنٹیٹیف کو مار دے گا اور وہ تو موقع کی تلاش میں ہوں گے تو ان کو پتا ہوگا کہ مسلمان کچھ کریں گے تو ہم آئیدہ توڑ کے ان پر حملہ کر دیں گے تو اب وہ جب حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہوں گے تو اس وقت مدینہ والے یہاں مقابلے پر پہنچیں گے اور ایک بڑا لشکر آئے گا اب مدینہ چونکہ مسلمانوں کے لیے ایک حرمین کی حیثیت رکھتا ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ مدینہ جو ہے کیپٹل سٹی کے اور اسی کے تحت پھر سارے مسلمان جمع ہو کر پھر ان لوگوں کی مدد کو پہنچیں اور وہ یونائٹڈ فورسز ہوں تو اب وہ کہیں گے مسلمانوں سے کہ تم ان کی مدد کے لیے کیوں آئے ہو بھائی تمہیں ان کی مدد کی کیا ضرورت ہے یہ ہمارا اور ان کا معاملہ ہے کیونکہ انہوں نے ہمارا بندہ قتل کیا ہے کیونکہ ان کے دماغ میں یہ ہوگا ایک ملین کی فوج لے کے انہیں تو آرام سے مار دیں گے پیچھے سے کمہ کا گئی تو اس سے کون لڑتا پھرے گا تو مسلمان جواب میں کہیں گے کہ خدا کی قسم ہم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے کہ اپنے ان مسلمان بھائیوں کو جو ابھی ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں چھوڑ دیں اکیلا اور تمہارے حوالے کر دیں تو پھر وہ ان سے لڑائی شروع کر دیں گے اب ہوگا معاملہ یہ کہ آگے فوج ان کی رومیوں کی بہت بڑی فوج ہوگی بڑی تعداد میں وہ ہوں گے تو نتیجتا یہ جو مسلمانوں کی فوج ہوگی اس میں سے ایک تہائی لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ان کی توبہ اللہ کبھی قبول نہیں کرے گا اور ان میں سے ون تھرڈ لوگ اس جنگ میں شہید ہو جائیں گے جو اللہ کے نزدیک سب سے افضل شہید ہوں گے اور آخری تہائی ون تھرڈ لوگ بچ جائیں گے جو فاتح ہوں گے انہیں اللہ فتح عطا فرمائے گا اور یہ لوگ کبھی فتنے کا شکار نہیں ہوں گے اتنے پروسسز سے گزرنے کے بعد ان کا ایمان ایسا مضبوط ہو جائے گا کہ یہ دجال کا جو فتنہ نکلے گا کہ اس کے اندر یہ اس کا شکار نہیں ہوں گے اچھا یہ روایت جو ہے یہ صحیح مسلم میں آتی ہے کتاب الفتن میں اس میں باپ امام مسلم نے قائم کیا ہے فی فتح قسطنطنیہ و خروج دجالی و نزول عیس ابن مریم اس کے تحت اسے امام مسلم روایت کرتے ہیں اچھا اب اسی طرح جو ہے حدیث نمبر جو ہے وہ اس کی ٹو تھاوزن ایچ ہنڈرڈن نائنٹی سیبن اچھا اسیر ابن چابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کوفے میں سرخ طوفان آیا تو ایک آدمی جو عدب و عداب سے بلکل بے بہرہ تھا وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ قیامت آگئی اسیر فرماتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ٹیک لگائے ہوئے تھے یہ سن کر بیٹھ کر اور فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ وراست تقسیم نہیں کی جائے گی اور حصول غنیمت میں کوئی خوشی نہیں ہوگی پھر ملک شام کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا کہ دشمن مسلمانوں کی خلاف اور مسلمان اپنے دشمن کے خلاف یہاں جمع ہوں گے راوی کہتے ہیں حضرت عصیر ابن جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے میں نے کہا کہ آپ کی مراد رومیوں سے ہے کہ وہ دشمن ہیں فرمایا ہاں پھر اس لڑائی میں بہت سے مسلمان مرتد ہوں گے باقی مسلمان موت کی بیعت کریں گے اور کہیں گے کہ ہم غالب ہوئے بغیر واپس نہیں پلٹیں گے تو معلوم کیا ہوا کہ پچھلی روایت میں جو صحیح مسلم والی ہے جس میں اللہ نے فرمایا نا اور ایک تہائی حصہ مسلمانوں کی فوج کا پیٹ پھیر جائے گا اور ان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی اس کی ایکسپلینیشن اس روایت میں آ رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ یہ صرف پیٹ پھیریں گے نہیں میدان جنگ سے یہ اسلام سے بھی نکل جائیں گے یہ اسلام کو چھوڑ دیں گے یہ ظاہری دب دبے میں آ کر مرتد ہو جائیں گے اس لئے ان کی توبہ قبول ہی نہیں ہوگی جب مرتد ہو گیا دین اسلام ہی چھوڑ دیا تو پھر توبہ کیسی قبول سمجھا رہی ہے بات آپ تو پھر اسی لئے مسلمان بیعت کریں گے موت کی اور کہیں گے کہ ہم غالب ہوئے بغیر واپس نہیں پلٹیں گے پھر وہ لڑائی کریں گے حتیٰ کہ رات ان کے درمیان حائل ہو جائے گی اور دونوں گروہ بلا غلبہ واپس پلٹ جائیں گے اور موت کی شرط بھی ختم ہو جائے گی تو اب کیا ہوگا کہ مسلمان اگلے دن پھر موت کی شرط لگائیں گے کہ ہم بلا فتح واپس نہیں جائیں گے اور لڑائی کریں گے حتیٰ کہ رات ان کے درمیان حائل ہو جائے گی اور دونوں گروہ مسلمان اور رومی بلا فتح بغیر وکٹری کے ویڈاوڈ وکٹری واپس ہو جائیں گے اور شرط بھی ختم ہو جائے گی پھر تیسرے دن مسلمان موت اور فتح کی شرط پر نکلیں گے اور شام تک لڑیں گے پھر دونوں گروہ بلا فتح واپسی اختیار کریں گے اور شرط بھی ختم ہو جائے گی پھر چوتھے دن باقی مسلمان ان رومیوں کی طرف پیش قدمیں کریں گے اور اللہ ان کے ذریعے دشمن کو مغلوب کرے گا اور وہ ایسی لڑائی لڑیں گے کہ اس جیسی کبھی کسی نے سنی نہ دیکھی ہوگی حتیٰ کہ پرندہ ان کے ٹکڑوں ان کی لاشوں سے گزرے گا مگر وہ مر کر گر جائے گا ان کی لاشوں سے آگے نہیں بڑھ سکے گا یعنی اتنی لاشیں گریں گی لاکھوں لوگ ختم ہو جائیں گے لاکھوں شاید ملینز میں لوگ ختم ہو جائیں ایسی جنگیں ہوں گے کہ پرندہ میلوں میل اڑتا رہے اسے بیٹھنے کی جگہ نہ ملے ایک باپ کی اگر سو بیٹے ہوں گے تو واپسی پر ان میں سے ایک ہی باقی بچے گا یعنی اتنی زیادہ ڈیڈلی وارڈز ہوں گی اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا اسلحے استعمال کریں گے وہ کیسی جنگیں ہوں گی کہ اتنی کثیر تعداد میں لوگ ختم ہو جائیں گے پھر کسی غنیمت پر خوشی حاصل ہوگی اور کون سی وراثت تقسیم کی جائے گی یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچے گا ہی نہیں کچھ کیا تقسیم کرو گے اور جس کو وراثت ملنی ہے وہ لوگی ختم ہو چکے ہوں گے لوگوں کی نسلیں ختم ہو چکے ہوں گے اسی اصنا وہ اس سے بڑی بات سنیں گے کہ ایک منادی ندہ لگائے گا بعض علماء نے کہا ہے شیطان ندہ لگائے گا یا شیطانی فتنہ ندہ لگائے گا شیطان کے پیروکار ندہ لگائیں گے شیطان کے ماننے والے جو بھی آپ سمجھ لیں وہ آواز یہ ہوگی کہ دجال تمہارے اہل و عیال میں آ چکا ہے تو اس لوگ سب کچھ وہیں چھوڑ کر اس طرف متوجہ ہو جائیں گے اور دس گھڑ سواروں کو تفتیش کے لیے بھیجیں گے اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمانے کے لحاظ سے جس زمانے میں حدیث مبارکہ بیان فرمائی تھی اس سیاق و سباق میں الفاظ کا استعمال فرمایا ہے اب آنے والے زمانے میں یہ گھڑ سواروں سے کیا مراد اللہ بہتر جانتا ہے ایسے برق رفتار سواریاں بھی ہو سکتی ہیں دیکھیں آج بھی ہم گاڑیوں کو خورس پاور ہی میں دیکھتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ واقعاتاں گھوڑے ہی ہوں کیونکہ حدیث ہی اسی حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میں ان کے اور ان کے آباؤ اجداد کے نام اور ان کے گھوڑوں کے رنگ اچھی طرح پہچانتا ہوں یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے ناموں کو بھی حضور کو بتا دیا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ دس لوگ کن کی نسل سے ہوں گے ان کے آباؤ اجداد سبحان اللہ یعنی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم آپ دیکھیں اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ یہ گھوڑ سوار اس دن روئے زمین کے سب سے بہترین گھوڑ سوار ہوں گے یہ وہ دس لوگ ہوں گے جو چوٹی کے لوگ ہوں گے اور اس روایت کو امام مسلم نے روایت کیا کتاب الفتن میں حدیث نمبر 2899 پہ امام احمد بن حمل بھی سے روایت کرتے ہیں امام حاکم بھی سے المستدرک میں روایت کرتے ہیں اچھا حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت نافع بن عطبہ سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جزیرت العرب والوں سے لڑو گے اور اللہ تمہیں اس کا فاتح بنا دے گا پھر تم فارس یعنی ایران سے لڑو گے اور اللہ تمہیں اس کا فاتح بنا دے گا پھر تم روم سے لڑو گے اور اللہ تمہیں فاتح بنا دے گا پھر تم دجال سے لڑو گے اور اللہ تمہیں اس پر بھی فتح عطا فرمائے گا پھر نافع نے کہا کہ اے جابر ہمارے علم کے مطابق دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک روم فتح نہ ہو جائے اس روایت کو بھی امام مسلم نے روایت کیا ہے کتاب الفتن میں حدیث 2900 اسی طرح حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنگ عظیم کے دن مسلمانوں کا خیمہ یعنی کیمپ غوطہ کے مقام پر ہوگا جو اس شہر کے پاس ہے جسے دمشق کہا جاتا ہے یعنی شام میں یہ کیمپ ہوگا اور اس روایت کو امام احمد بن حمل نے اسی طرح سنن ابی دعود میں امام ابی دعود نے کتاب الفتنی والملاحم میں حدیث نمبر 4298 کے تحت اور اسی طرح امام طبرانی نے اسے المعجم الكبیر میں روایت کیا ہے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنگیں چھڑ جائیں گی تو اللہ تعالی دمشق یعنی شام سے ایک لشکر بھیجے گا جو آزاد کردہ غلاموں پر مشتمل ہوگا مگر وہ سارے عرب کے بہترین گھوڑ سوار اور بہترین ہتیاروں سے لیس ہوں گے اللہ ان کے ذریعے دین کی مدد فرمائے گا یہ روایت سنن ابن ماجہ کی ہے کتاب الفتن باب الملاحم حدیث 4089 امام حاکم بھی سے روایت کرتے ہیں اور ابن عساکر بھی سے روایت کرتے ہیں تو یہ تمام حدیث مبارکہ سامنے رکھنے کے بعد کیا ہمارے سامنے بہت سارے مسائل جو سامنے آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ دیکھیں مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان امن و صلح کا معاہدہ ہوگا اس معاہدے کے مطابق مسلمان اور عیسائی مل کر کسی تیسرے دشمن کے خلاف لڑیں گے اور فتح حاصل کریں گے عیسائی مسلمانوں سے غدر کریں گے اور نو لاکھ ساٹھ ہزار یعنی قریب قریب ایک میلین کا لشکر لے کر حملہ آور ہوں گے اس جنگ عظیم کے دو بنیادی محرک ہوں گے اول تو کسی مسلمان کے ہاتھوں ایک عیسائی کا قتل ہونا اور دوسرا کچھ عیسائیوں کا مسلمان ہو جانا جنہیں عیسائی طلب کریں گے دست بردار نہیں ہوں گے تیسری اگلی بات یہ ہے کہ یہ جنگ عظیم جو ہے یہ سرزمین شام پر لڑی جائے گی اور پھر یہ کہ جنگ عظیم میں مسلمانوں کے جو کیمپ ہے وہ دمشق میں غوطہ نامی مقام پر ہوگا اور اس جنگ میں مسلمانوں کی لشکر کا بڑا حصہ مدنی مجاہدوں پر مشتمل ہوگا اور اس جنگ عظیم کا آخری مرحلہ چار دنوں پر محیط ہوگا اور بالاخر چوتھے روز فیصلہ کن مرحلہ ہوگا اس جنگ میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد شہادت سے سرفراز ہوگی جبکہ کچھ لوگ ایک تہائی حصہ کافروں سے جاملیں گے جن کی توبہ قبول نہیں ہوگی یا انہیں توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوگی اور عیسائی بھی لاکھوں کی تعداد میں واصل جہنم ہوں گے اس جنگ میں شہید ہونے والے مسلمان آلہ درجہ شہادت پر فائز ہوں گے اس جنگ عظیم میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی یہ جنگ کئی مراحل پر پشتمل ہوگی اس لیے اس کے لیے جمع کے سیغے ملاحم استعمال کیا جاتا ہے یہ ایک ملحمہ نہیں بلکہ یہ ملاحم ہے کئی جنگیں اس میں ہوگی اور اس جنگ میں عیسائیوں کا جو ہے وہ کلی استحصال نہیں ہوگا یہ بات یاد رکھیں وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوگا کہ عیسائی پھر دنیا میں کوئی رہے گا نہیں کیونکہ ان کی بیسی ختم ہو جائے گی عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد لیکن ایک بڑی تعداد میں یہ حلاق ہو جائیں گے اور باقی باندہ جو رہ جائیں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاکر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ان پر ایمان لاکر مسلمان ہو جائیں گے اور پھر بھی کچھ دجال سے جامع لیں گے اور پھر اس کی فوج میں ہوں گے اور وہ بھی قتل ہوں گے اور اس پیشگوئی کا ظہور وہ تحال سامنے نہیں آیا مگر اس کی تیاریاں اروج پر ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ایسے حالات میں اسلام اور سچے مسلمانوں کا ساتھ دیں اور یہ تمام باتیں آپ سے شیئر کرنے کی وجہ یہ ہے تاکہ آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں اوپن ہو اور چونکہ سوال آیا تھا کہ سر اس پہ بات کرے ملحمت القبرہ پہ تو اس لئے پہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایک ملحمت القبرہ نہیں ہے بلکہ کئی ملاحم ہیں اور ان میں سے ہم نے دو کا یہاں ذکر کیا ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ مسلمان اور عیسائی مل کر کسی تیسرے کے خلاف لڑیں گے اور دوسرا ملحمہ یہ ہے کہ عیسائی اور مسلمان ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گے اور پھر وہ جو دجال سے جنگ ہوگی وہ اس کے بعد ہوگی اللہ سبحانہ وتعالی آسانیہ پیدا فرمائے آمین اللہم صلی علی محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم